السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا اہلاً وسہلاً مرحبا آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوں قرآن کی اس مجلس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا احسان ہے آئیے شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم الحمدللہ اللذی هدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان الحمدللہ حمدن کثیراً طیباً مبارکاً فیه کما یحب ربنا ویرضا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم وریمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت تعریف جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے نصیحت ہے ہدایت ہے رحمت ہے اور سراسر شفاہ ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں جو دلوں میں ہیں ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فضل اور رحمت کا باعث ہے قرآن کی مجالس میں رحمت اور سکینہ تو ترتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور یہ مسجدہ جہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینہ تو ترتی ہے رحمت انہیں ڈھام لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کتاب کے ساتھ برکتیں اترتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی برکتوں سے بھرکور مالا مال فرمائے بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پہنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات میں ڈھاپ لیا ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لئے قرآن کی قرآن اس میں لمبہ غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی چیز کوئی اور نہیں گویا یہ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدوں سے مالا مال کرتا ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی يفقه قولی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والغضالین آمین سب تعریفیں اللہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہونے والوں کا صورت الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل صورت ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی صورت الفاتحہ میں اللہ کی پانچ نام ہیں اللہ الرب الرحمن الرحیم اور مالک رب کا معنی معبود سردار یا آقا مالک اور اصلاح کرنے والا اور یہ سب معنی رب العالمین کو شامل ہیں ربوبیت کے معنی میں ایک چیز کو یا کسی شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دینا اور پرورش کرتے ہوئے اسے درجہ تمام و کمال تک پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تمام بندوں کو پالنے والا ہے وہ سب کا رب ہے لیکن اس کی خاص تربیت ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں ان کی روحوں ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی تربیت کرتا ہے اور اس نام کے ساتھ ہم اللہ تعالی سے اکثر دعا کرتے ہیں رب بنا اور رب بھی کہہ کر قرآن مجید میں چالیس سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ دعا کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ یا رب تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے تیری طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور پھر سب تعریف اسی کے لئے ہے الحمدللہ جو کہ سب سے عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا اور کس کا شکر گزار وہ جس نے پیدا کیا وہ جس نے صرف ہمیں نہیں سارے جہانوں کو پیدا کیا وہ صرف ہماری برورش نہیں کر رہا وہ سارے جہان والوں کی کر رہا ہے اور صرف وہ رب ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم ہے نہایت مہربان ہے الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو یعنی اللہ بھی ذاتی نام ہے اور رحمان بھی ذاتی نام ہے جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے لئے اچھے اچھے نام ہے الرحمن میں اللہ کی وسیر رحمت ہے اور الرحیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت اس کے خاص بندوں تک پہنچنے والی ہے الرحمن میں مبالغہ الرحیم سے زیادہ ہے رحمان کا لفظ قرآن مجید میں پچھتر بار ذکر کیا گیا ہے اور الرحیم کا ذکر سو سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر بسی ہے رب رحمتی وسیعت کل شئی اللہ کی رحمت اس کے غزب پر بھاری ہے اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت دنیا والوں کے لئے ہے باقی ساری رحمتیں نائنٹی نائن آخرت میں بندوں کی نجات کے لئے کام آئیں گی سورة الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم امور کا ذکر کیا ہے حمد کا ذکر کیا جو عبادت میں بہترین عبادت ہے یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا اللہ کا نام اسم عاظم ہے رب العالمین میں اس کی قدرت کے کمالات نظر آتے ہیں رحمت بندے سے متعلق سب سے بہترین جسر ہے مالک یوم الدین یوم الدین قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے ایا کنابدو یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں ایا کنستائن یہ بندے کے حصے میں آنے والی بہترین دعا اور مدد ماننا ہے اور اہدن السراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے کیونکہ اگر انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے اور پھر انعمت علیہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں اور مغدوب علیہم اور دالین یہ سب سے زیادہ حق سے دور اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں لہٰذا یہ صورت بہترین صورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ کو یاد رکھئے اللہ سے دعا مانگئے رحمت اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد رکھئے کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں جانا ہے اور جس کی طرف ہمارے سارے معاملات لوٹتے ہیں جو ہر معاملے میں ہمارے کام آنے والا ہے ہر چیز کا مالک ہے اور پھر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا اس سے خیر اور برکت اور بھلائی مانگتے چلے جانا ہے اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے جسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کی سب سے طویل ترین سب سے لمبی سورت سورت البقرہ ہے جس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیعاتین بھاگ جاتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورت البقرہ کا اَلِفْ لَا مِیمْ اَلِفْ لَا مِیمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تقوی والوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے کون ہے تقوی والے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاہِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ تقوی والے تو وہ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں غیب سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لائے جاتا ہے کتاب اگرچہ ہمارے سامنے ہے یہ اتری بزریہ وہی ہے کہہذا وہی بھی ایک غیبی عمل ہے تو اس کتاب سے وہ ہدایت پاسکتا ہے جو غیب پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو تو غیب پر ایمان لانے والے ہی متقی ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن اور سنت کیونکہ آپ پر صرف قرآن نہیں اترا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے یعنی صرف کتاب نازل نہیں ہوئی حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی پر مبنی ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور پھر یہ لوگ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں جو پچھلے پیغمبروں پر صحیفے وغیرہ نازل ہوئے ان پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ آخرت آخری دن ہے جس میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے وہ یوم الدین ہے وہ بدلے کا دن ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حساب لے گا اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں لہٰذا کامیاب وہ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں اور آخرت پر یقین رکھیں تو اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمِّ الرَّبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں تو کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات یاد رکھئے اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے اقامتِ صلاحات جسم کا فیل ہے ایمان بالغیب دل کا فیل ہے اور بِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس میں سے جو ہم نے رزق دیا چاہے وہ مال ہے چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہیں چاہے ہمارا وقت ہے ہماری زندگی ہے ہماری جوانی ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے اس لئے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے ہماری کامیابی کی زمانت اس میں ہے کہ اس کو ہم اپنے رب ہی کی خاطر اپنے رب ہی کے نام پر دوسروں پر خرچ کریں اپنے رب کے نام پر دینے والے ہوں یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے خاص صفت ہے تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں اور یہی کامیابی کی زمانت ہے جب قرآن پڑھ رہے ہو آپ سن رہے ہو تو اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں کیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں اور یقین ایمان کے اندر پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں اس کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں اور جب دل میں اللہ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے اور یقین ختم ہو جائے تو سمجھئے کہ ایمان ڈامہ ڈول ہے ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے اور اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں پھر فرمایا انہ الذین کفروا سواؤن علیہم اعندرتہم املم تنظرہم لا یؤمنون بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت سے کافر دعوت اسلام کے نتیجے میں ایمان لائے اور الحمدللہ اب بھی ایمان لارہے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور چھے چیزوں یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے یعنی جو زد کا شکار ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا نہیں تو جو لوگ زد کا شکار ہو جائیں ہٹ دھرمی کا شکار ہو جائیں پھر ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی نصیحت تو اس پر اثر کرتی ہے جو کھلے دل سے نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے جو انبائسٹ ہو کر کسی حقیقت اور حق کو سمجھنا چاہتا ہے اور جو زد کا شکار ہو تو پھر اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یعنی ان کے برے آمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں قبول حق کی وہ استعداد جو فطرتاً ان کے اندر رکھی گئی تھی وہ ان سے چھن چکی ہے مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے لیکن وجہ ان کا اپنا عمل ہے ان کی اپنی زد اور دھرمی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل تبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے لہذا وہ بہت کم ایمان لائیں گے اور عام انسانوں کے لئے گناہ جو ہیں وہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں اگر انسان گناہ کرتا ہے اور دل پہ سیاہ نکتہ آتا ہے اور دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے تو انسان کو باز آ جانا چاہیے استغفار اور توبہ کر لے لیے چاہیے تو انسان کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے پھر سے دے زندہ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نکتہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل پہ چھا جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہرگز نہیں بلکہ زنگ من کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں لہٰذا اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیے کہ دل روشن ہے یا سیاہ ہے دل مطمئن ہے یا بیچین ہے اگر بیچین ہے تو پھر اتمنان قلب اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی معنی پر غور کر کے دلوں کو شفاق حاصل کرنے کے قابل بنائیے پھر پہلی آیات پہلی کچھ آیات متقین کے بارے میں تھی دوسری کفار کے بارے میں اور اب منافقین کے بارے میں تیرہ آیات ہیں کیونکہ نفاق کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی کچھ علامات بتا دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے نا ایمان تو دل میں ہوتا ہے اور دل دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں ہوتے اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ دلوں کا حال کیا لہذا اللہ نے دلوں کا حال کھول کر رکھ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کیونکہ بیمار دل نیکی اور بدی کا احساس نہیں کر سکتا اس کا فرق نہیں جانتا دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے پھر انسان اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے جیسے بیمار انسان کے موہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو کوئی میٹھی چیز بھی کھانے کو دیں تو وہ کہے گا یہ کڑوی ہے لے جاؤ مجھے نہیں کھانی تو یہی حال نفاق کا ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا منزوین لہو سوء عملی فرا آہو حسنا تو کیا وہ شخص جس کے لئے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے عمال ان کے لئے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں ہماری غلطیاں دکھا ہمیں یقین دلا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تاکہ ہم ان پر توبہ کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں کیونکہ اصلاح کا موقع صرف اس زندگی ہے صرف اسی زندگی میں ہے مرنے کے بعد کوئی اصلاح نہیں ہو سکے گی ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خبردار بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے فساد کب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے فساد ہوتا ہے لوگوں پر ظلم ڈھانے سے تو جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حق بھی ادا کرو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو کر رہے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں اور اپنے فساد کو بھی نہیں سمجھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں ہیں خبردار یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان کا کرائٹیریا بتا دیا ہے ویسا ایمان جیسے صحابہ کا تھا یہ اس دور کے لوگوں سے بھی تقاضہ ہے اور آج ہم سے بھی تقاضہ ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے ہمارے رول مارڈلز کون ہیں صحابہ اکرام ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھئے اور ہم اپنا طرز زندگی کو دیکھیں ہم کس طرح جی رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمارے اندر بھی ہم کیا ہمارا ایمان بھی ویسا ہے جیسے صحابہ کا تھا کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں کیا ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ویسا ہے جیسے صحابہ اکرام کا تھا اور اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم نفات کے اندر تو داخل نہیں ہو رہے لہذا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے حالات زندگی بھی پڑھیں ان کی زندگیوں سے بھی اپنے آپ کو منور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے جیتے تھے اور آج ہم کیسے جی رہے ہیں اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ان سے مزاق کر رہے ہیں یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں اللہ ان سے مزاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جبکہ یہ اپنی سکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں منافقین جو دل میں کفر رکھتے تھے دل سے انکار کرتے تھے جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتے کہتے ہم آمننا ہم ایمان لائے ہیں اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے تو ایمان والوں کا مزاق اڑاتے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں یہ تیہ کر دیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے لیکن دنیا میں اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اب یہ دیکھ نہیں پاتے دنیا میں فائدے پا لینا لیکن آخرت میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس لیے کہ انسان دنیا میں تو بظاہر اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ سکتا ہے ان کا وارث بن سکتا ہے مال غنیمت اور دیگر بے شمار فائدے حاصل کر سکتا ہے لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر ساری رخنی ساری نعمتیں سب کچھ جاتا ہے اور پھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے قبر کا اندھیرہ محشر کا اندھیرہ جہنم کا اندھیرہ تو جو لوگ ایمان لاکر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں ان کے لیے پھر دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس یہ سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹیں گے یا ان کی مثال یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے یہ کڑک کے باعث موت کے در سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچھک لے جائے جب بھی وہ ان کے لیے راستہ روشن کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سمات اور بسارت لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یہاں اللہ تعالی نے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ تذبذب اور شک میں رہے راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے تھے یعنی جب اسلام کے آسان احکام ہوتے تو پھر خوش رہتے اور جب کسی تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے اللہ تعالی نے صورت الحج میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائشہ پہنچے تو اپنے موہ پر الٹا پھر جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا تو یہی صریح خسارہ ہے تو ہم سب کو دیکھنا ہے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم صرف اچھے حالات میں ہی تو فرماوردار اطاعت گزار اور عبادت گزار نہیں ہوتے بلکہ ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی دل خوش ہو یا ناخوش حالات ہمارے موافق ہوں یا ناموافق ہوں ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفاق کی حدوں کو پار کر جائیں اور نفاق میں داخل ہو جائیں کیونکہ یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے کہ صرف اچھے حالات میں ہی عبادت کرنا پھر اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یا ایہن ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ کیوں عبادت کرو اپنے رب کی اس لیے کہ وہ ہے تمہارا رب تو وہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رس کے طور پر پھل پیدا کیے بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو تو یہاں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کو چھوٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد عبادت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے تعلق قائم کیا جائے لہٰذا اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیونکہ اگر قرآن کے بارے میں دل میں ڈاؤٹ آگئے تو پھر قرآن پہ عمل نہیں کر سکیں گے اسی لئے فرمایا اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو کاکروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور کچھ عبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جب کبھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے یعنی دنیا میں اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک صاف بیویاں ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یاد رکھئے یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل سالے کا ذکر الگ سے بھی کیا گیا ہے اگرچہ عمل سالے ایمان کے اندر شامل ہے لیکن الگ سے عمل سالے اس لئے بھی تاکہ کیونکہ عموماً ہم سے عمل میں کتاہی ہو جاتی ہے تو خالی ایمان لے آنا کافی نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھی ہے اب نماز روزے وغیرہ کیوں تکلفات کی ضرورت نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنب میں داخل ہو جائے گا ہمارے اندر ایمان ہے بلکل ہم مانتے ہیں آپ کے اندر ایمان ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں ان اللہ لا يستحی بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت بخشتا ہے اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں کتاب کے بارے میں شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ لیکن وہ نہ بنا سکے تو انہوں نے اپنے ناکامی اپنی ناکامی کو کس طرح ظاہر کیا قرآن پر اعتراض کر کے جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر اعتراض ہوتا ہے پھر الزام تراشی ہوتی ہے پھر اس سے اگلے مرحلے پر گالی گلوچ ہوتی پھر اس سے اگلے مرحلے پر تصادم شروع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں اگر تم مچھر جیسی چیز پر اعتراض کرتے ہو کہ اس کا ذکر کیوں آیا قرآن میں تو تمہیں ایک مچھری بنا کر دکھاؤ نہیں بنا سکتے تو جب اللہ نے اس میں ذکر کیا تو اس میں فائدہ ہی ہوگا اور اس میں ہمارے لئے سیکھنے اور سمجھنے کی بہت سے چیزیں اور اگر آپ جا کر نیٹ پر دیکھیں مچھر کی تقلیق کے بارے میں اور مچھر کے کاموں کے بارے میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مچھر کو معمولی تقلیق نہیں ہے اگر جیسے دیکھنے میں بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن اس کے سارے سسٹمز اس میں کام کرتے ہیں اور صرف مچھر نہیں جو اس کے اوپر پیراسائٹ ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے جو تمہیں نیکے ڈائی سے نظر بھی نہیں آتا تو اللہ سبحانو تعالی نے اپنی کتاب میں جو بھی بیان کیا ہے وہ بالکل سچ ہے حق ہے لارہ وفی ہے اور اس میں ہمارے لئے ہدایت ہے کچھ باتیں براہراست احکام کے طور پر ہیں قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے اور کچھ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کچھ آیات لہٰذا دونوں طرح سے کسی آیت کو پڑھ کر ہمیں عمل کی موٹیویشن ملتی ہے اور کچھ آیات کے ساتھ غور و فکر کی دعوت ملتی ہے اور اللہ سبحانو تعالی کی عظمت دل میں بڑھتی ایمان بڑھتا ہے لہٰذا کسی بھی آیت کو معمولی نہ سمجھئے اور یہاں اللہ سبحانو تعالی نے اپنی صفت حیاء کا ذکر کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت حیاء کرنے والا ہے اور اس کا حیاء جو ہے وہ بندوں کے حیاء کی طرح نہیں ہے اس کے حیاء کے ایک مثال دی گئی کہ بندہ جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بات سے حیاء کرتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے لہٰذا خوب ہاتھ اونچے کر کے اللہ سے دعا کیا کیجئے اللہ سبحانو تعالی ہر طرح کی کمی اور کمزوری سے پاک ہے اللہ سبحانو تعالی بندوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی بھی اشکال ذہن میں آئے تو فوراں اس کو جھٹک دیجئے کہ اگر رب نے فرمایا ہے تو سچھی فرمایا ہے حق ہی ہے کیونکہ یہ کتاب حق ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور جتنا زیادہ ہمارا اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بہتر ہوتا جائے گا پیچھے فرمایا ہے کہ انکار جو ہیں وہ فاسق ہی کرتے ہیں فاسق کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کو جڑنے کا حکم دیا اس کو کارڈ ڈالتے ہیں یعنی رشتوں وغیرہ کو اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے آن ورڈز تخلیق آدم کا ذکر ہوا ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں وَإِذْخَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ پِ الْأَرْضِ خَلِیفَةَ اور جب آپ کی رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے یا کام خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ تو موت آئے گی نہ وہ غائب ہے اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے یہاں خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کے جانشین بنے گے تو اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی ہے تو جب آپ کی رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کیونکہ زمین پر پہلے جنات تھے ان کے بعد انسان آئے اور انہوں نے زمین کا انتظام سمالا انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا کیونکہ وہ جنات کے طرز عمل سے یہ جانتے تھے ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا کہ فیوچر کے بارے میں کوئی جانتے تھے بلکہ پچھلے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے تھے اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یاد رکھئے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں اگرچہ آیات کا بظاہر کانٹیکس کچھ اور نظر آتا ہے لیکن انہی آیات کے اندر ایمان بالغیب بھی ہے انہی آیات پر اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے انہی آیات میں رسالت کا ذکر بھی ہے کتاب پر ایمان کا ذکر بھی ہے آخرت پر ایمان کا ذکر بھی ہے اور یہاں فرشتوں پر ایمان کا ذکر بھی ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ کہ آپ زمین پر ایک ایسے کو نائب بنانے والے ہیں جو اس میں خون بہائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھا انہوں نے بس اپنا concern شو کیا تھا اور اس نے آدم کو یعنی اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیئے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا بے شک آپ تو خوب علم رکھنے والے بہت حکمت والے ہیں اس سے ایک اور بات پتا چل رہی کہ فرشتوں کے پاس بس اپنے فیلڈ کا یہ علم ہے وہ غیب نہیں جانتے فرشتے نہیں جانتے تو جنات کہاں سے جانتے ہیں لہٰذا جنات کے ذریعے غیب کا علم معلوم کرنا انتہائی غلط چیز ہے اور آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا علم جو ہے یہاں جزوی علم ہے اور وہ مقرب ترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے باوجود دل میں غیب نہیں ہے ان کے پاس غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور یہاں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو نام العلیم اور الحکیم کا ذکر ہوا ہے یہ دونوں نام 29 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل کر آئے ہیں العلیم اور الحکیم العلیم وہ جو جس کا علم کامل ہے اور الحکیم جس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ظاہر کا باطن کا باریکی کا بڑائی کا اور ہر طرح کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت بھی رکھتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت علم ہو وہ بہت اوور کانپیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اندر ایروگنس آ جاتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی العلیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیئے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہانا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے آخر کہا شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے اور ہم نے کہا اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی فرشتہ تھا وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن اپنی عبادت اور اپنے ظاہری عامال کی بنا پر فرشتوں کے قریب ہو گیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا لیکن اس کے دل کے اندر وہی نفاق چھپا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر دور میں ایسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے ظاہری عامال بڑے نیک ہوتے ہیں جو دکھاوے کے ہوتے ہیں لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا تو شیطان کے بھی اندر صحیح ایمان نہیں تھا جس کی وجہ سے اور اس کے اندر تکبر تھا جو کہ ایمان کے منافع ہوتا ہے اسی لئے تکبر اگر رائی کے دانے برابر بھی ہے تو انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے گا تو اس بنا پر اس نے انکار کر دیا اور پھر اپنے آپ کو اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے صورت اللہ راف میں آئے گی لیکن یہ ہے کہ یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جو دونوں جنت کی نعمتوں کے مزے کر رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی شیطان ہر اس عمل کی طرف لے جاتا ہے کچھ نما بنا کے دکھاتا ہے اور ہم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ تو معمولی سی چیز ہے بس کر لو دیکھو اس کا کتنا فائدہ ہے برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ بنی نو آدم کو کسی بھی طرح جنت میں جانے سے روک دیا جائے بلکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کے جلیں تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور جن سے پرشتوں پرشتوں کو جن کے آگے سجدہ کروایا اگر ان کو شیطان نے پسلا لیا تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اور ہمارے یقین کا کیا حال ہے اور ہم اس دشمن کی زد میں کس قدر ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم سب کو چکرنا رہنے کی ضرورت ہے پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے اللہ سبحانو تعالی نے خود ہی سکھائے اور پھر انہی کلمات سے توبہ کی تو اس نے اس پر مہربانی کی بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور رہے وہ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے اب خصوصی خطاب شروع ہو رہا ہے کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو ان پر کیے گئے کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئیں یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر دس انعامات ان کی دس بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی دس سزاؤں کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکرون عمتی اللہتی انعمت علیکم وعوفو بعہدی اوفی بعہدکم وعیاء فرہبون اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تم میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیاتِ الٰہی کے بدلے اگر پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو مطاع قلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النساء میں قل مطاع دنیا قلیل کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے دین بیچ کر دین بیچ کر دنیا حاصل کرنا غلط فتوے دینا اور دنیا کے مال و مطاع کی حرص رکھنا بہت گھاٹے کا سودا ہے اگر کسی کو ساری دنیا کا مال بھی مل جائے اس کے بدلے تو آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا آخرت کے مقابلے میں وہ حقیر مطاع ہے اس لئے انسان کو اپنے دین کے معاملے میں کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے پھر فرمایا اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی نماز با جماعت کا حکم ہے کیونکہ اقامت سلاعت کا حصہ ہے یہ کہ مرد جماعت سے نماز پڑھیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور صبر و نماز سے مدد لو بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ کے لئے عرضی کرنے والے ہیں یہ نسخہ بتا دیا گیا مشکلات سے نکلنے کا دعا کے ساتھ ساتھ صبر اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی فوراں نماز کی طرف لپکتے تھے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فوراں فون کی طرف لپکتے ہیں کہ کسی کو اپنا ماجرہ سنا دیں کسی سے بات کر کے اپنا کتارسس کر لیں ہم نے آج سے کیا عادت بنانی ہے کوئی تکلیف دے بات کوئی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو اپنی جان کی طرف سے اولاد کی طرف سے مال کی طرف سے لوگوں کی طرف سے کہیں سے بھی فوراں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے نماز اور صبر موبند رکھنا ہے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جمع کر رکھنا ہے لیکن یہ کام کون کر سکتے ہیں وہی جن کے اندر خوشو ہو آجزی ہو وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں آخرت میں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پھر دوبارہ خطاب ہے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں 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 جہانوں پر فضیلت بخشی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معافظہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے نعمت یاد دلانے کے بعد اب انہیں قیامت کی عذاب سے بھی ڈرائے جا رہا ہے بنی اسرائیل کے فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء علماء اور بزرگوں پر بڑا ناز کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور آباؤ اجداد ہمیں بخشوالیں گے وہ بڑے نیک لوگ تھے یہاں اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے ورنہ قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی جس کے لئے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں پر ہٹ دھرمی اختیار کیوں میں ہوں ان کے لئے شفاعت نہیں ہے آج ہمارے عقائد میں کیا چیز آ گئی ہے جو جی چاہے کرو حرام خوری کرو دوسروں کا مال غصب کر لو دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرو دوسروں کو نیچا دکھاؤ نماز کا دل چاہتا تو پڑھو نہیں تو نہ پڑھو اور اب تو روزے پہ بھی لوگوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے چھوٹی چھوٹے بہانے سامنے لا کر اور اسی طرح زکاة بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زکاة دی بھی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے یہ تو پھر دور کی بات ہے ان ساری چیزوں سے غفلت کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہاں کوئی ہوگا جو ہمیں چھڑا لے گا وہ ہم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ان عقائد کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی لیکن وہ شفاعت جہنم سے نکلوانے کے لیے ہوگی اب آپ خود سوچئے کہ جہنم میں جانا کیا آسان ہے اس سے پہلے کہ انسان کو جہنم کی آگ چوئے اسی دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور ان سے توبہ کر لینی چاہیے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں عالِ فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھار دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور عالِ فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے اور ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاسکو اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے یاد رکھئے بعض گناہوں کی معافی سزا کے بعد ہی ہوتی ہے جیسے یہاں بنی اسرائیل کو معاف تو کر دیا گیا لیکن ان کو سزا بھی دی گئی اور جب تم نے کہا اے موسیٰ جب تک ہم ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایا کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یاد رکھئے گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا اس کی نافرمانی کرے فرق ہمی کو پڑتا ہے لہٰذا اپنے فائدے کی خاطر اللہ کے بن جائیں اللہ کے عبادت گزار فرما بردار بندے بن جائیں اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتتون یعنی بخش فرما دے یا بخش دے کہتے جانا تو ہم تمہاری خطائیں ماف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کا اور زیادہ دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشب بن نون نے بیت المنتس فتح کر لیا تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اب پاتے کی حیثیت سے تکبر کرتے ہوئے نہیں جائیں بلکہ سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اور شکر ادا کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوں کہ اللہ نے سال ہا سال کے بعد انہیں ان کا وطن واپس لوٹا دیا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے مستی کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں کیا جو ان کے دلوں نے کہا وہ کیا ہتتت ان ہتتت ان کی بجائے انہیں کہا گیا تھا ہتتت ان کہو انہوں نے ہنتت ان کہا گیا کہ ہمیں گندم چاہیے کوئی بھی شخص اللہ کے کلام اللہ کے دین کا مزاگ کب بڑھاتا ہے جب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی آج آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آیات الہی کا مانا بدل دیتے ہیں اور جو اس کا مزاگ بھی اڑاتے ہیں اور اس کے لطیفے بھی بناتے ہیں یہ کسی مسلمان کے شایعہ نشان نہیں ہو سکتا وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے پھر اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا اللہ کی پکڑ آگئی ان پر وَإِذِ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عسا پتھر پر مارو تو اس سے بارہ چشم پھوٹ نکلے سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اللہ کی رسک میں سکھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو تو اللہ تعالیٰ نے سہرائے تیہ میں جب وہ مصر سے نکل کر دریائے نیل پار کر جب دریائے پار کر کے سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں آئے تو وہاں پر انہوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تو انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ چالیس سال تک اسی سہرائے میں چھوڑ دیا گیا اور یہاں ان کے لئے نہ پانی کا انتظام تھا نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ گھر تھے نہ سایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کو یہاں عطا کی اور ان کی تربیت کی سہرائے میں رکھ کر اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری ککڑی گندم مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لئے نکالے اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کم تر چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لئے موجود ہوگا اور ان پر ظلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غزب کے ساتھ پلٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے رسول کو مانتے تھے لیکن عمل سے خالی تھے آج ان کی مثال سے ہمیں سبق لینا چاہیے جہاں عذاب کی بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ سارے منیس رائل ایک جیسے نہیں تھے ان میں اچھے عمل کرنے والے بھی تھے تو ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور سابی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ مانا لیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر صرف اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے تو جنت اس کے لئے ہے یہاں اس مقصد کے لئے آیت نازل نہیں کی گئی قرآن مجید کی صرف اسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دیکھا جائے گا کہ دیگر آیات میں کن چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے تو پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے صرف ایک آیت کو آئیسولیٹ کر کے اپنی مرضی کے مطلب مت نکالیں اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور کوہ تور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ پھر اس کے بعد تم اپنے اس اہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل بندر بن جاؤ انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹرک کی جمعہ کی شام کو جال لگاتے اور اتوار کے دن مچھلیاں نکالتے کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب اوبر کی اوپر آتی تھی اور خوب بڑی تعداد میں ٹرپ ہو جاتی تھی تو بظاہر انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم نے ہفتے کو کچھ نہیں کیا ہم نے تو جمعہ اور اتوار کو کام کیا ہے لیکن اصل مقصد کو تو نہیں پورا کیا لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو سزا دی پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لئے اور اس کے بعد آنے والوں کے لئے عبرت اور تقوی والوں کے لئے واز و نصیحت بنا دیا ہمارے لئے اس میں کیا سبق ہے کیا سبق ہے کہ ہم اللہ کی آیات کا مزاق نہ اڑائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے منمانے مطلب نہ نکالیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر اسی طرح عمل کریں جیسے ان کا تقاضہ ہے عمل کرنے کا نہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے زبا کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کر رہے ہو کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں بنی اسرائیل مصر میں ایک طویل عرصے تک رہے تھے اور مسکیوں کی طرح ان کے اندر بھی گائے کی عظمت پیدا ہو گئی تھی یعنی ان کے دلوں میں گائے کی بہت عظمت تھی اب ظاہر ہے کہ مصر تو یہ چھوڑ آئے تھے تو پچھلے جو اقائد کی خرابی تھی اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ گائے زبا کریں تاکہ ان کے دل سے اس گائے کی جو عظمت ہے یا جو گائے کو پوجھنے کی جو بات ہے جیسے انہوں نے سہرائیتی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا تو وہ نکل جائے تو انہوں نے کہا کہ ہے گائے کو زبا کریں یہ تو بڑی عجیب بات ہے لگتا ہے تم صحیح بات نہیں کر رہے مزاق کر رہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیغمبر ایسے مزاق نہیں کیا کرتی پیغمبر لوگوں کو صحیح ساو ستری بات بتاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں تم سے کوئی ایسی بات کہوں انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو بجائے اس کے کہ خود دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دعا کرو آج ہمارا حال کیا ہے ہم خود کچھ نہیں کرتے اور صرف کچھ مخصوص لوگوں کو دعائیں کرنے کے لئے چن لیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ تو بس یہ ہمارے لئے دعا کر دیں اور ہم دنیا میں لگ رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص کا اپنا پرسنل تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ساتھ اور دعا جو ہے وہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک بہت کلوز ریلیشنشپ کو ظاہر کرتی ہے انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے اس کے بارے میں جو اس کی ضرورت پوری کر دے گا تو بحثیت ایک مومن کے ہمیں سب سے پہلا خیال کس کے بارے میں آنا چاہیے اس سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے کس درجے کا ہے اگر تکلیف کے وقت سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے ہائی امی ہائی اببہ نہیں کہتے بلکہ یا اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں لیکن اگر اس وقت ہم کبھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلان مدد کرے گا فلان کام آئے گا یہ سب ٹھیک ہے یہ اسباب ہے اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے لیکن پہلا خیال اور پہلا رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اب یہ بار بار سوال کیوں کر رہے تھے کیونکہ اصل میں تو کرنا ہی چاہتے تھے سوچ رہے تھے کہ شاید اس طرح یہ معاملہ ٹل ہی جائے موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں حل جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو صحیح سلامت ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو پس انہوں نے اسے زبا کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے بار بار سوال کر کے کام کو اپنے لئے مشکل بنا لیا اور بڑی مشکل سے پھر وہ گائے انہیں ملی بھاری قیمت دے کر تو اسی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات میں بہت زیادہ وال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے حدیث میں آتا ہے وال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے کیونکہ جتنے زیادہ ہم سوال کرتے ہیں اتنا ہی پھر کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے مثلا کوئی مہمان آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے لئے جو آپ کے گھر میں میں یہ سر علاقے رکھ دیتے ہیں اور اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں تھنڈا پییں گے یا گرم تو ہو سکتا کہ تھنڈا ہو ہی نا گھر میں کوئی جوس ڈرنک وغیرہ نہیں رکھا ہوا اگر اس نے کہا دیا تھنڈا تو پھر کیا کریں گے مشکل پڑ گئی نا پھر آپ کسی کو ویجیں گے منگوانے کے لئے میٹھا پییں گے یا نمکین یا اسی طرح کے طرح طرح کے سوال کیا کرتے ہیں چیز کو کام کو مشکل کر دیتے ہیں لہٰذا اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکامات پر بھی ہمیں بہت سوال جواب نہیں کرنے چاہیے سیدھے سیدھے صاف حکامات پر عمل کرتے جانا چاہیے اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اب ہوا یہ کہ اسی دوران وہاں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور معاملہ بہت مشتبہ ہو گیا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے بنی اسرائیل گائے کو زبا کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گائے زبا کرنے سے کیونکہ تقدس تھا نا ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور بیٹھی ہوئی تھی تو سمجھتے تھے گائے زبا کی تو ہم پر شامت آ جائے گی جیسے جو لوگ مثلا ایسے رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں جیسے گیار بھی ضرور دینی ہے ورنہ بحث مر جائے گی گاؤں وغیرہ میں لوگوں کے اندر اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی غلط منت نہیں مانی تو بس پھر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا ان کے دل میں بھی کچھ ایسا ہی خوف تھا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نشانی پیدا کر دی کہ گائے کا زبا کرنا جو تھا وہ ایک فائدی کی چیز تھی اور وہ کیا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا پھر ہم نے کہا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اقل سے کام لو تو کیا ہوا کہ گائے زبا کرنے سے نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا اور وہ مقتول جس کے قادل کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا اور بولا کہ مجھے فلانے قتل کیا ہے اور اس طرح ایک اور چیز بھی ان کے دلوں میں مزید مضبوط ہو گئی اور وہ کیا تھی کہ ان کا آخرت پر یقین مضبوط نہیں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا وہ شکوک و شباعت کا شکار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ان پر واضح کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک مردہ انسان کو مقتول انسان کو زندہ کر دکھایا قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر تمہارا حساب کتاب لے گا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ جو سیکھنا چاہیے تھا اس سے وہ نہیں سیکھا اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے قرآن پڑھنے کے بعد جو سیکھنے کی بات ہوتی ہے اگر انسان نہیں سیکھتا تو علم آنے کے بعد دل اور سخت ہو جاتا ہے بے حص ہو جاتا ہے پھر رونا بھی نہیں آتا پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتا تو دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوف سے گر پڑتے ہیں اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے افتت معونا یؤمنو لکم وقد کان فریق منہم تم یسمعون کلام اللہ تم یحرفونہ من بعد ما اقلو وهم یعلمون کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ یقینا ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو تبدیلی کر دیتے ہیں یعنی ان کے علماء کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے ہیں اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں پھر کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب پتا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں کا حال ہوتا ہے اور جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے جو ہمارے ظاہری آمال ہوتے ہیں اور جو ہمارے باطنی قلب کے آمال ہوتے ہیں وہ سب اس کے سامنے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَاِعْلَمُونَ الْكِتَابِ اور ان میں سے کچھ انپڑ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے اللہ کے ہاں انپڑ کون ہے لاعلم کون ہے جاہل کون ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب دنیا والوں کی لکھیو کتابیں نہیں اور ان میں سے کچھ انپڑ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم ہونا چاہیے کس چیز کا علم قرآن کا علم کتاب کا علم اور ان میں سے کچھ انپڑ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوں کے اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں یعنی ایک وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے پیرلل انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا رکھا ہے جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے جو ان کی اپنے خیالات پر مبنی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ان کے علماء کا حال تھا تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزک کی آگ ہرگز نہ چھوے گی اب یہ ان کے عقیدے کا ایک اور بگاڑ تھا آخرت پر ایمان میں ایک اور نقص تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے شرک کریں کچھ بھی کریں تو بس ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب ہیں لہٰذا ہمیں اول تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں اور اگر گئے بھی تو چند دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ اپنے عہد کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ لوگ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب آئندہ اس آیت میں بنی اسرائیل سے کیے ہوئے ایک پختہ وعدے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے اپنے رب سے کیے ہوئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةِ ثُمْ مَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مَعْرِدُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ رشتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے مو مڑنے والے آج ہمارا حال کیا ہے کیا ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں رشتداروں سے اچھا سلوک کریں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں اور لوگوں سے بھلی بات کریں کیونکہ الکلمة التیبت الصدقہ لیکن آج ہمارے معاشر میں کیا حال ہے عقائد کا کیا حال ہے عبادتوں کا کیا حال ہے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے رشتداروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال ہے اور بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ہماری باتوں میں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنے تنس اور کتنی چوٹیں اور کتنے تلخی تو کیا واقعی ہم بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے یہ تعلیمات یہ احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے ان کی مثال دے کر ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں لہٰذا قرآن پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ ہم ان میں سے کہاں کہاں کوتائی کر رہے ہیں اور ہم ان چیزوں میں جو ہمارے وی کیریاز ہیں ان کو نوٹ بھی کریں تاکہ ان پر ہم اچھی طرح عمل کریں فرمایا تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھنوں سے نکالنا تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کی گواہ ہو یہاں ایک اور اہد کی بات ہو رہی ہے پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھنوں سے نکال دیتے ہو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیعہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا کیا تم کتاب کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو آج ہمارا حال کیا ہے کیا ہم اللہ کی کتاب ساری کتاب پر عمل کرتے ہیں یا جو ہمیں پسند آئے وہ لے لیتے ہیں اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو سن لیجئے پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی کتاب کے واضح حکامات کو جھٹلا دیتا ہے کب ہوتا ہے ایسے جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کا نقصان کرتا ہے پس نہ ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ کئی رسول بھیجے اور ہم نے ایسا ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تعاید کی تو کیا پھر ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی ہے لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں دل غلاف میں ہے یعنی ہمارے دلوں پر پردہ ہے یہ پردہ کیوں پڑتا ہے جب انسان اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا جب دل سخت ہو جاتا ہے جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جب اس پر اللہ کی پٹکار پڑتی ہے لہٰذا پھر انسان کو کم بھی عمل کرنا نصیب ہوتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا بس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض زد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرما دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو وہ غزب پر غزب لے کر لوٹے اور کافروں کے لئے رسوا کن عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے تو بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم پر نازل ہوا یا کس پر نازل ہوا بات یہ ہے کہ کس نے نازل کیا کس کا حکم ہے اسی لئے آپ نے متقین کی صفات میں پڑھا اللذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ وہ جو آپ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کے لئے لازم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانیں اور اس پر ایمان لائیں لیکن انہوں نے کہا صاف انکار کر دیا کہ ہم تو بس اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کا متلاشی ہونا چاہیے حق کی تلاش میں ہونا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو صرف وہ مانیں گے جو ہمارے والدین مانتے تھے ہمارے آبا و اجداد مانتے تھے یا ہمارے بزرگوں کا دین تھا یا ہمارے خاندان میں یہ رسمیں ہوتی تھی یا ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ تھا ہمیں کس چیز کی تلاش ہونی چاہیے سوچئے کس چیز کی تلاش حق کی تلاش اور حق کہاں ہے قرآن میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے ان کی سیرت میں ہے لہٰذا ہمیں ہمارے لئے یہ میار ہونا چاہیے اور خالی ذہن ہو کر قرآن کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے اس سے ہدایت لینی ہے کیونکہ ذالک الکتاب الاری بفی حدل المتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں کہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے تو ہدایت پانے کے لئے شرط ہے تقویٰ اور تقویٰ کیا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے آپ زندگی میں بھی آپ دیکھئے آپ کو جس کا ڈر ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں بچوں کو والدین کا جب ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں والدین کی بات مانتے ہیں استاد کا ڈر ہوتا ہے استاد کی بات مانتے ہیں تو ایک محبت ہوتی ہے جو اطاعت کرواتی ہے اور ایک ڈر ہوتا ہے جو اطاعت کرواتا ہے تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اطاعت بھی ہوگی اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر منمانیاں ہوں گی اور ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں اسی لئے انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا جو انہیں حق بات بتاتا اسی کو ختم کر دیتا یعنی خود نہیں بدلتے تھے کتاب کو بدل دیتے خود نہیں بدلتے تھے حق بتانے والے کو مار ڈال دیتے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ وباہ کتنی عام ہو گئی ہے کہ جو جو عالم بھی حق بات کرتا ہے لوگوں کو توحید پر لاتا ہے لوگوں کو سنت کی پیروی کی تعلیم دیتا ہے بعض اوقات اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے اور بے شمار لوگوں کو اس وجہ سے اس سو کال کسور کی وجہ سے مار دیا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ تُمْ مَتَّخَسْتُمْ الْعِجْلَ مِنْبَادِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور یوں تم ظلم کر رہے تھے یعنی کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود پھر تم نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ دیکھئے کہ بنی اسرائیل کچھ عرصہ پہلے ہی فیرونیوں سے نجات پا کر سمندر پار کر کے جسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کی وجہ سے ایک سڑک کی شکل میں بدل دیا گیا اس پر پانی کے اوپر سڑک بن گئی اس سے چلتے ہوئے نجات پا کر اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر وہ سہرائی تیمیں آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے پھر وہی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا پھر وہ اللہ کو بھول کر بچڑے کو خدا بنا بیٹھے اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد دیا اور کوہی تور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّعِ رَاجِ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یہ تو نہیں ماننا یہ تو ہم نہیں کر سکتے یہ نہیں ہوگا بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے سَمَيْنَا وَأَسَيْنَا اس کے برق صحابہ نے کیا کہا تھا سَمَيْنَا وَأَتَانَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو اسے ہر چیز بھلا دیتی ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بچڑا اس کی اتنی شدید محبت کہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے اس کو معبود سمجھ لیا ان کی اقل کو کیا ہو گیا تھا کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو یہ کیسا ایمان ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عمل میں خرابی آتی ہے تو وہ ایمان کے بھی منافی ہوتی ہے یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں یا ایمان کمزور ہوتا ہے اس لیے عمل بہتر کرنے کے لیے ایمان کی تقویت کی ضرورت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یہاں آپ دیکھئے ان کے عقیدے کی خرابی تھی نا اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہم جو چاہے کر لیں ہم اللہ کے پیارے ہیں جنت ہمارے لیے کہا ٹھیک ہے اگر جنت ہمارے لیے تو دنیا میں رہ کے کیا کرنا موت کی دعا کرو تاکہ جنت میں جلدی پہنچو فرمایا اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان عمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیڑ چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال عمر دیا جائے حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کی دل پر نازل کیا ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے سرہ سر ہدایت اور خوشخبری ہے ان کی ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کس نے کون فرشتہ لے کر آتا ہے پتہ چلا کہ جبرائیل تو کہلے کہ جبرائیل کے تو ہم دشمن ہیں وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں اتارا یہ تو اللہ کے حکم سے وہ لے کر نازل ہوا ہے اور یہ قرآن اس قرآن کو دیکھو کہ یہ کہتا کیا ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے یعنی یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے سرہ سر ہدایت اور خوشخبری ہے جو کوئی اللہ کا اب یہ کھول کے کان سن لیجے جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے اور یقینا ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں جو فاسق ہیں کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ اہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ ہو اب یہ بنی اسرائیل نے کیا کہ کتاب پیٹ پیچھے پھینک مسلمانوں نے پیٹ پیچھے تھا نہیں پھینکی اس کا تو بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ کمر نہ ہو کسی کی بیک نہ ہو قرآن کی طرف لیکن کیا کیا بہت اوچھا رکھ دیا اتنا اوچھا اتنا عزت اور عدب کے مقام پر کے ماہ تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا وہ اتارہ ہی نہیں جاتا اتنی محبت کی کہ خوبصورت غلافہ میں لپیٹ دیا اتنی محبت کی کہ خوبصورت طریقے سے لکھ کر اور اس کو میلا نہ ہو جائے کہیں ہاتھ نہیں لگایا اس کو پڑھنا تو در کے نار اس کو سمجھنا تو دور کی بات کیا یہی مسلمانی ہے کیا یہی کتاب کا حق ہے کیا یہی دین ہے ہم سب سوچیں ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے کتنا تعلق ہے ہماری اولادوں کا کتنا تعلق ہے ہم میں سے ہر ایک یہ سوچیں کیا ہمارے بچے ہر روز قرآن اٹھاتے ہیں اور اگر نہیں تو رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھئے اور اس میں بچوں کو رمضان کی فضیلت قرآن کی فضیلت اور ورکتیں بتا کر ان کے ہاتھ میں خود لا کر قرآن تھمائیے اور اچھا تو یہ ہو کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے رب نے کیا فرمایا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن نہیں دیں گے تو کون دے گا کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کون آئے گا پھر جو ان کے لئے اس کتاب کو کھولے گا لہٰذا میک شور کہ ہمارے بچے ہر روز قرآن پڑھنے والے ہوں صرف ہفتے میں دو دن تین دن نہیں جب وہ مسجد یا مدرسہ جاتے ہوں ہر روز پڑھنے والے ہوں ساری زندگی پڑھنے والے ہوں ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت رہتی ہے ہمیں ہر روز ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے ہماری روح کو ہمارے دل کو روحانی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے یہ قرآن ہمارے لئے شفاہ ہے یہ ہماری روح کی غزہ تو ہے ہمارے دلوں کے لئے شفاہ بھی ہے ہمارے دلوں کی پریشانیوں دکھوں اور غموں کا مدعوہ بھی ہے آج آپ دیکھیں کتنے زیادہ منٹل ہیلتھ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کتنے بچے سوئیسائیڈ کی طرف جاتے ہیں اب یہ اتنی نارمل سی بات ہوگی کسی سکول میں جا کے پوچھ لیں کسی کلاس میں بڑی کلاس میں جا کے پوچھ لیں کہ کیا سارے بچوں کی ذہنی صحت ٹھیک ہے آپ بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو بچے خود جا کے کہیں گے اور شاید آپ سے خود بھی آ کے کہیں کہ ہمیں سوئیسائیڈل تھوٹس آتے ہیں ہمیں خودکشی کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر دو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے اس کا علاج صرف قرآن میں ہے آپ تیرپی کروائیں آپ سوچ بدلیں لیکن جب تک قرآن اس خلا کو پور نہیں کرے گا اس روحانی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا اس وقت تک معاملہ حل ہونے والا نہیں تو بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پسے پشٹ ڈال دیا بھلا دیا گویا کہ وہ اگزسٹی نہیں کرتی اور کن چیزوں کے پیچھا پڑ گئے یہ بھی ذرہ دیکھئے وَتَّبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان اور اس کے پیر بھی کرنے لگے جو سلمان کی سلطنت میں شیعتین پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں پس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں شوہر بیوی کے تعلقات خراب کریں اور وہ اللہ کی حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش وہ جانتے ہوتے تو بنی اسرائیل کا عام مرز کیا ہو گیا کتاب اللہ کو جب چھوڑا تو پھر علاج کے لیے کس کے پیچھے لگ گئے جادو ٹونے کے آج آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ہم مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آتی کوئی بھی زندگی میں مشکل آتی تو پہلا خیال کیا آتا ہے کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا ٹھیک ہے جادو بہت عام ہو گیا ہے لیکن ہر ایک نے کچھ کر نہیں دیا تو اس لیے ہم سب کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن میں ڈھونڈیں قرآن کی ہدایت کے ذریعے نہ کہ صرف اس چیز کو سوچتے رہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے اور اگر واقعی ہو بھی گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے صحیح طریقہ اختیار کریں اس کے لیے الودان ایک کتاب بھی چھاپی ہے جادو حقیقت اور علاج یہ آپ کو پڑھنی چاہیئے بک سٹور سے آویلیبل ہے تاکہ ہم صحیح علاج کریں صحیح رستے پر جائیں کیونکہ جادو کے توڑ کے لیے بعض طریقے ایسے ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں بنی اسرائیل کے آپ دیکھئے خرابی کہ وہ جادو کیوں سیکھتے تھے اور جادو کیوں کرتے تھے تاکہ شوہر بیوی کو الگ کریں وصلن کسی عورت پر دل آ گیا اب اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ دی شادی شدہ ہے لہٰذا اب کیا کرو اس کو کسی طرح اپنے میاں سے نفرت دلاؤ اور طلاق دلواؤ اور پھر اس کو اس کو اپنا لو تو اس طرح کی بہت ساری خرابیوں اس معاشر میں تھی آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسی خرابیوں سننے کو ملتی ہیں لیکن یہ سب کچھ یعنی جادو کے ذریعے کوئی بھی کام نکلوانا چاہے وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو بعض لوگ جادو کا توڑ جادو سے کرواتے ہیں وہ بھی طریقہ غلط ہے کلام اللہ جو ہے وہ ہر چیز کی شفا ہے کیا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور کلام ہے ہرگز نہیں تو جادو میں تو آپ دیکھیں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں عام طور پر شیاطین اور جنات وغیرہ کو پکارتے ہیں اس میں پھر شرک بھی ہوتا ہے اور اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَوُ لَمَثُوبَتُمْ مِّنْ إِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ باقی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں اچھا ثواب پاتے کاش وہ جانتے ہوتے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا نَزُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو رائِنَا بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے کہا کرو اور غور سے سنا کرو اور انکار کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لئے کہتے رائِنَا آپ ہماری ریائت کیجئے ہمیں دوبارہ بتا دیجئے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی اس لفظ کو جو اہلِ کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے وہ کیا کہتے رائِنَا ہمارا گڑڑیہ ہمارا چرواہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے تو کلام ہی نہیں کیا مسلمانوں کو کیا حکم دیا تم یہ لفظ ہی بدل دو وہ لفظ ہی نہ بولو کہ جس سے ایسی بات نکل رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے لہذا اس سے ایک بہت بڑی حکمت کی بات پتا چلتی ہے کہ بعض وقت ہم دوسروں سے لڑائی نہیں کر سکتے اس میں بہت سبق زیا ہو جاتا ہے اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے یعنی دوسرے کو موقع ہی نہ دے تم دوسروں کو موقع نہ دو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرقین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے یعنی وہ تمہارے حاسد ہیں وہ تمہاری خیر کے متمنی نہیں ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے زندگی میں اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ نعمتوں کا مالک اور نعمتیں دینے والا اللہ ہے وَاللَّهُ يَخْتَسُ بِرَحْمَتِهِ مَيَّشَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت پر حسد کرتے تھے وہ لوگ کہ بنی اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں آ گیا بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے ان لوگوں کی مرضی پر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چلنا تھا ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈلنا ہوتا ہے اور اس سے عام زندگی کا سبق کیا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا ساری دنیا کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے ایسی پریشانیوں سے باہر نکل آئیں کہ پلاں حاسد ہے پلاں نظر لگا دیتا ہے پلاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اپنا یقین مضبوط کریں کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے اللہ پر توقل ہے اللہ چاہے گا تو کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گا کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہو لا يملکوها اللہ انت اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور رحمت مانگتی ہوں کیونکہ ان کا مالک تو ہی ہے یعنی لوگوں کے روئیوں سے بے نیاز ہو جائیں لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیں ہر مشکل میں رجوع اللہ کی طرف بس آج کے پارے میں جو اہم ترین سبق ہم نے بس ایک ایک سبق روز سیکھ لیں تیس سبق تیس پاروں میں ہو جائیں گے اور وہ کیا ہے کہ ہمیں ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے سب سے پہلے اسی کو یاد کرنا ہے سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اسی سے امیدیں رکھنی ہیں اسی سے ساری توقعات رکھنی ہیں اور اسی کی اطاعت کرنی ہیں وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو پھر اہل کتاب کو اس پر بھی یہ تراز تھا کہ پہلی کتاب کی جگہ یہ اور کتاب کیوں آگئی فرمایا مانن سخ من آیت نعن انسیہا نعت بخیر منہا او مثلہا ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یہ اس جیسی اور چیز لے آتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یہ اس جیسی اور لے آتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور خود قرآن کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے کہ بعض احکامات پہلے آئے اور پھر اس کے بعد ان کو بلوا دیا گیا اور دوسرے احکامات آئے تو اس پر بھی لوگوں کو اتراز تھا تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے اس آیت کو ہائلائٹ کر لیں اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں اور جب دل پریشان ہو بھلند آواز سے اس آیت کو پڑھیں کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّا اور اصل دوست اور اصل مددگار تو اللہ ہی ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے جب اصل بادشاہ وہ ہے جب مالک وہ ہے تو پھر کوئی اور کیا دے سکتا ہے پھر کسی اور کے در پہ کیا جانا کسی اور سے بھی کیوں مانگنا کسی اور سے توقع کیوں رکھنا لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کی قسمت کس نے بنائی اللہ نے بنائی لوگوں کو پیدا کس نے کیا اللہ نے کیا لوگوں کو رسک کس نے دیا اللہ نے دیا لوگوں نے جانا کہ اس کے پاس واپس ہے اللہ کے پاس تو پھر سب چیزوں کا مالک جب اللہ ہے تو پھر ہم اسی کو اپنا دوست اور مددگار کیوں نہ سمجھیں اسی سے اپنا تعلق کیوں نہ مضبوط کریں اسی کی فرما برداری کیوں نہ کریں اسی کے بندے کیوں نہ بن جائیں اور جس شخص کو یہ یقین ہو اس کی زندگی میں کوئی مایوسی نہیں آ سکتی کیونکہ ہر چیز کا مالک میرا رب ہے اور میں اس کو دن میں بھی اور رات میں بھی اور چھپے اور کھلے اور اوچے اور مخفی انداز میں پکار سکتی ہوں اور وہ میری مدد کر سکتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی سب کے سامنے بھی اور چھپا کر بھی جو وہ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا لہٰذا مجھے اسی کا بن کر رہنا ہے صرف اللہ کا بندہ بننا ہے صرف اسی سے توقعات رکھنی ہے اے اہل ایمان کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں تمہارا ایمان ہی چلا جائے اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تب کیا کرو؟ کیا تم ان سے لڑائی کرو؟ نہیں تم ماف کر دو تو تم ماف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اللہ خود نبٹ لے گا ان سے بے شک اللہ ہر چیز پر پوری خدرت رکھنے والا ہے کتنا خوبصورت سبق ہے حسد کو کیسا جواب دینا چاہیے؟ حسد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ لیٹ اٹ گو جانے دو ماف کرو اور آگے بڑھو زندگی میں آپ کا آگے بڑھنا نہ رکے حسد کیا چاہتا ہے؟ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نہ کر سکو جو ترقی تم کر رہے ہو دین میں یا دنیا میں سکو تو کیا تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ سب سے بڑا حسد کون تھا؟ سب سے پہلا حسد کون تھا؟ شیطان شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم نیکی میں آگے نہ بڑھیں لہٰذا اس کی باتوں میں نہیں آنا اسی طرح شیطان کے جو چیلے ہیں وہ بھی کبھی آپ کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتے لہٰذا آپ ان باتوں کو اپنے دل پہ نہ لائیں ان باتوں کو بس نکال دیں اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین ہوگا وَأَقِيمُ السَّلَاةِ اللہ کی مدد لینے کے لئے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو بھی نیکی تم اور جو نیکی بھی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اس کو اللہ کے ہاں پالوگے بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اور یہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی یہ ان کی عارضویں ہیں کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو بَلَا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ إِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا ہر کام اللہ کے لئے کرنے والا ہے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو کام درست بھی ہو یعنی نیت بھی اچھی ہے طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس میں دو چیزوں کو مدد نظر رکھیں اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیں کیا مطلب کہ اللہ میں یہ کام صرف اور صرف آپ کے لئے کر رہی ہوں یہ آپ کے لئے ہے میرا یہ عمل آپ کے لئے آج آپ نے دعا بھی سیکھی ہے نا اللہم جعل عملی کل لہو صالحا وجعلہ لوجہ کا خالصا ولا تجعل لعہدن فیہ شیعہ کہ اللہ میرے سارے عمل نیک ہو اور آپ کے چہرے کی خاطر یعنی اس کے بدلے مجھے آپ کے چہرے کا دیدار ملے اور کسی اور کے لئے اس میں کوئی حصہ نہ رکھ سارے کا سارا تیرے لئے میرا سب کچھ تیرے لئے قل انہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے اگر اللہ سے عجر چاہیے تو پھر سب کچھ اللہی کے لئے کرنا ہوگا اور جن لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے پھر ان کی زندگیوں سے خوف اور غم نکل جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سہارا ہے اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں حالانکہ یہ سب کتابِ الٰہی پڑھتے ہیں انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لئے کوشاں ہو ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے اللہ کے ڈر کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور جو ایسا نہ کرے ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ وَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ نَعْلِيمِ شک اللہ وسط والا بہت علم والا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے پاک ہے وہ بلکہ اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یہ ہے کن فیقون اللہ تعالیٰ سے جب دعا کیا کرے کہا کرے یا اللہ آپ کے لئے تو بس کن فیقون ہے آپ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں آپ میرے حق میں بھی کن کہہ دیں میری یہ مشکل آسان کر دیں میرا یہ کام آسان کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لاڑ کیا کریں پیار سے مختلف طرح کی آیات اور اس کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے بات کیا کریں اللہ سے دل کی باتیں کیا کریں اللہ سے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا کریں اِنَّمَا أَشْبُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ کیونکہ وہ سنتا ہے بندوں کے سامنے جب ہم لمبی کہانی ڈالتے ہیں نا تو وہ سنتے بھی نہیں کان بند کر لیتے ہیں اور ان کا دل اچھاٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو ہماری آہیں بھی سنتا ہے ہماری سسکیاں بھی سنتا ہے ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے لہٰذا اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا سبحان اللہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ایسی ہی بات کہی ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا اَنْ أَسْحَابِ الْجَحِيمِ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا یہاں ایک اہم بات کر دی گئی ہے جو قرآن مجید میں بارہا دہرائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی اور لوگوں کو ڈرائیا بھی یہی اعتدال کی راہ ہے تربیت کا یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ محبت سے بات بھی کی جائے اور اگر کوئی کام نہ کرے تو اس کے ساتھ فرم بھی ہوا جائے اس کو خبردار بھی کیا جائے کہ اس کے اچھے کونسیکوینسز نہیں ہوں گے جب ہم صرف جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہے بس پیار ہی پیار تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پیار تو کرتا ہے اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے لیکن وہ ناراض بھی ہوتا ہے غضبناک بھی ہوتا ہے وہ سزا بھی دیتا ہے اس نے صرف جنت نہیں بنائی اس نے جہنم بھی بنائی ہے لہٰذا خوشخبری ہے کن کے لیے جو اچھے کام کریں اور دراؤہ ہے کن کے لیے جو اس کی نافرمانیاں کریں وَلَنْ تَرْدَا أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَصَارَا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار بڑی ہی اہم بات یہاں کی گئی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے کسی فرقہ واریت میں ہدایت نہیں ہوتی ہدایت قرآن و سنت سے ملتی ہے جو اللہ کی طرف سے خالص علم کے چشمے ہیں جو ہمارے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں جو ہماری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کے بٹک جانے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے کتاب کو بھی محفوظ رکھا قرآن کو قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا لہٰذا یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کی کتاب کے طور پر موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا اس لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں اور اگر گئے تو پھر کوئی اور کہیں سے مدد نہ ملے گی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں کتاب پر ایمان لانے کا تقاضہ کیا ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے اور تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے اس کے الفاظ کو صحیح پڑھ کر سب سے پہلے تو اس پر ایمان لا کر پھر اس کے الفاظ کو درست پڑھ کر پھر اس کے معانی کو جان کر پھر اس میں مزید غور و فکر اور تدبر کر کے پھر اس پر عمل کر کے اور پھر اس کو پڑھ کے سنا کر دوسروں کو سکھا کر تو اس کتاب کا حق کے تلاوت ادا کرنا ہے اور جو اس کتاب کا انکار کر دے تو وہ دراصل نقصان ہوئے سارا پانے والا ہے نقصان اٹھانے والا ہے پھر فرمایا اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی ان میں انبیاء بھیجے ان میں بادشاہ بھیجے ان دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کی یوسف علیہ السلام ان میں پہلے نبی تھے یعنی یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے ان کے والد اور اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام بھی لیکن یوسف علیہ السلام تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی اور نبوبت بھی عطا کی تھی اور سب سے آخر میں عیسی علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے تو یہ بے شمار انبیاء ان کے پاس آئے رسول آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں بھی بہت دیں سہرائی تیگ میں جو کچھ دیا من و سلبہ دیا پانی کا انتظام کیا اس سارہ ابھی اپنے اوپر پڑا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لئے انہیں چل لیا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک میں نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی یعنی سب لوگوں پر یعنی بسیکلی تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے اللہ نے ان کو اپنی کتاب کے لئے چنا اور پھر ان کے ذریعے دوسروں کی ہدایت کا ذمہ ان پر ڈالا لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو دوسری قومیں ان پر چڑھ دوڑیں وَنی اسرائیل سے جب یہ فضیلت لے لی گئی اس کے بعد یہ فضیلت کس کو ملی؟ امت مسلمہ کو لہٰذا ہماری عزت اور ہماری فضیلت اسی میں ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہوں وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ أَن نَفْسٍ شَيْئَا وَلَا يُقْوَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور اس دن سے ڈروا جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس سے کوئی سفارشی فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول مارڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے ان کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام کیا کیا تھا انہوں نے اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا آپ کو یاد ہے نا ان کی آزمایشیں کہ کس طرح ان کے والدین نے ان کو رسون کر دیا ان کے لئے آگ کا علاؤ تیار کر کے ان اس میں پھکوایا گیا پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی پھر اس کے بعد ان کو ایک ظالم بادشاہ سے واسطہ پیش آیا پھر اس کے بعد جب بہت طویل عرصے کے بعد ان کو بڑھاپے میں بیٹا نصیب ہوا تو بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا اس کے علاوہ بھی کئی آزمایشیں تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر آزمایش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں سے گزارنے کے بعد ان کو امامت بخشی اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ امامت کے لائک انسان جب ہی ہوتا ہے لیڈرشپ کے لائک انسان جب ہی ہوتا ہے جب وہ امتحانوں سے گزرتا ہے جب اس کی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے تربیت ہو جاتی ہے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد بھی تو آپ خود سوچئے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا دل سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ جب کچھ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی اچھے کھائیں بلکہ آپ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں چاہے وہ نہ کھایا اور خراب ہو جائے نہ آپ کے کام کی نہ ان کے کام کی لیکن آپ کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو بھی ملے ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی تو انہوں نے کیا کہا ممن ذریعتی میرے بچوں کو بھی کہا میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا اہل ظالموں تک نہیں پہنچتا آپ کی اولاد میں سے لیڈرشپ ان کو نہیں ملے گی جو ظالم ہوں گے جو آپ کے طریقے پر نہیں چلیں گے اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو لوگوں کے لئے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تعقید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اتقاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو جو انہیں ہوئے پیغمبر ہیں اور انہیں حکم دیا جارہا ہے کہ بیت اللہ کی صفائی کریں اس کو صاف رکھیں شرک سے بھی پاک رکھیں بتوں سے بھی پاک رکھیں اور ویسے بھی اس کو صاف ستر رکھیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عبادت گاہوں کو صاف سترہ ہونا چاہیے اور ان کی صفائی کا اتمام کرنا چاہیے آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بلیک مومن تھی جس کا کوئی گھر بار نہیں تھا ایک بے سہارا خاتون تھی لیکن اسے مسجد سے محبت تھی وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں انکوائر کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت عادت ہے ایک بہت اچھی صیرت اور سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ نہیں ہوتے تھے آپ کی مجلس میں تو ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے ایک قاب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے مسجد میں نہیں تھے تو پوچھا کہاں ہے پھر خود ان کی عادت پھر خود ان کی عادت کے لئے گئے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ عورت جب نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا پتہ چلا وہ فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں اس کا جنازہ پڑھتا پھر اپنے صحابہ کو لے کر اس کی قبر پڑھ گیا اور اس کا دوبارہ جنازہ پڑھا اتنی کیار کرنے والے تھے تو اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی چھوٹا سا کام بھی ہو اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے محبت کے ساتھ کیا جائے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں چھوٹی نہیں لگنی چاہیے ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی کب کام آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے ہمیں بس نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے وَإِذْخَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّجَلْحَذَا بَلَدًا آمِنَا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک پر امن شہر بنا دے امن بہت بڑی نعمت ہے کتنے کتنے سمجھدار انسان تھے کہ اس شہر کو بسایا مکہ کے شہر کو اور اس کے لئے امن کی دعا مانگی وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآَخِرَ اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما دوسری چیز رزق مانگا فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ صاحب صاحب بتا رہے ہے کہ اگر اطاعت گزار نہیں ہوگے تو پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی خلیل اللہ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اللہ کے محبوب کی اولاد ہوتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں آئے گا وَإِذْجَرْفَوْ عِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اچھی کر رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسمائیل بھی اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے خبول فرمالے سبحان اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا موقع ملے اور دل ان کے ڈھر رہے ہیں اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود ڈھر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ اس کو قبول کر لیں بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کہ ہم کس دل اور کس محبت کے ساتھ اس گھر کو بنا رہے ہیں اور پھر خوب دعایں کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمتل لک وعرنا مناسکنا وتبعالینا انکا انتا التواب الرحیم اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اللہ ہمیں اپنا اطاحت گزار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے نیکی کے کام کرتے ہوئے اللہ سے فریادیں بھی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں روزے کی حالت میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے رات کا قیام کرتے ہوئے نماز کے اندر بھی اور جیسے اتحیات پڑھ کر دروشی پڑھ کر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں سجدے میں دعائیں مانگیں اور نمازوں کے بعد بھی اور سہری کے وقت بھی اور عام دنوں میں بھی آپ جب گھر سے نکلتے ہیں قرآن کی مجلس کے لئے آ رہے ہیں اللہ کے دین کے لئے آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لئے آ رہے ہیں اور طالب علموں کے راستے میں تو پرشتے پر کچھاتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں ان پر سکینہ تو ترتی ہے تو آپ ساتھ ساتھ کیا کیا کریں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آیا کریں دعائیں مانگتے ہوئے آیا کریں یہ دعائیں کی قبولیت کیاوقات ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی سب قبول ہوئی اور یہاں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کبھی ہم نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے کب کتنی دفعہ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے یہ دعا اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا ہمیں تیری صحیح طرح عبادت کرنی نہیں آتی ہمیں اس کا علم اتا کر ہمیں وہ طریقے سکھا اور ہمیں دکھا یہاں ارینہ کا لفظ پاس توجہ کا حامل ہے کہ صرف کتاب پڑھ کے طریقہ نہیں آتا استاد کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر نماز پڑھنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمنسٹریٹ کیا اوقات بھی بتائے اور طریقہ بھی بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے کہاں کیا پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں سکھائی گئی آپ کو اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تواب بھی ہیں رحیم بھی ہیں تواب جو توبہ کرنے والوں پر مسلسل مہربان ہوتا رہتا ہے گناہ کرنے والوں کے گناہ ماف کر دیتا ہے جو بھی اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور ان کو پھر مزید توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والا بڑا ہی مہربان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس لیے ہم میں سے کوئی بھی مایوس نہ ہو جتنے بھی بڑے گناہوں جتنے بھی زیادہ ہوں سب ماف ہو جائیں گے ضرورت اس بات کی کہ اس کی طرف لوٹ آئیں اور پھر گناہوں کی طرف نہ لوٹیں اللہ تعالیٰ دن اور رات توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو پھر مزید دعائیں مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کا تذکیہ کرے بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی بے این ہی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا بحثیت رسول کے جنہوں نے آ کر لوگوں پر آیات کی تلاوت کی انہیں کتاب کی تعلیم دی حکمت کی تعلیم دی ان کا تذکیہ کیا آج یہ چار کام ہمیں بھی کرنے ہیں اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ تھی یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ آزمائشوں پر صابر تھے عبادت گزار تھے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے اور خوب خوب اللہ سے دعائیں مانگتے تھے ہمارے اندر بھی یہی کردار ہونا چاہیے اور ہمیں صرف اپنے لیے نہیں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بچوں کے بچوں اور نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان کو فتنوں کی سرزمین پر ثابت قدمی عطا کر ان کے اندر ایمان کا نور بھر دے ان کے ایمان کی حفاظت فرما وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَا یہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور اس طریقے سے جمع پھیرے اس کا کیا حال ہے اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے اس طریقے کو کون چھوڑے گا سوائے اس کے جس نے خود کو ہماکت میں مبتلا کر لیا ہو اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور یقینا آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب کر دی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا ساری دنیا جہان سارے جہان اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں سب اس کی عبادت کرتے ہیں سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں سب اس کے بتایا وہ طریقے پر چلتے ہیں تو میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا جو رب کا بتایا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فوراں ہی اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دیا اسلام تُو لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم کیا کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بھی یہی کہنا ہے اسلام تُو لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مجھے بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا تلقین کرتے ہیں وَوَصَّهْ بِهَا عِبْرَاہِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَا إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُرْنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِحُونَ اور اسی بات کی وسیعت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس سال میں کہ تم فرما بردار ہو آج سوچی ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ویل بنا کے جا رہے ہیں ہمیں کس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا ہماری پروپرٹی کا کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا لیکن ہم ٹھیک ہے آپ اس سرکاری ویل کے اندر یہ باتیں نہیں بھی لکھ سکتے تو ایک الگ ویل تو بنائیے جس میں اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وسیعت کر کے جائیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو آئندہ کریں اور آپ کی نسلوں میں ایمان محبوظ رہے کیا تم اس سرک موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرماپردار ہیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو اس نے کمایا اسی کا ہے اور جو تم نے کمایا تمہارے لئے ہے اور تم سے ان آمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے آمال کی ذمہ داری ان پر اور ہمارے آمال کی ذمہ داری ہم پر اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے کہہ جی جی بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کریں گے جو یک سو تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے تم سب کہو پھولو پھولو تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں قرآن کا باز اس سا باز کی تفسیر ہے وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا یہ اس کی تفسیر ہے پھر اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے اور جیسے صحابہ ایمان لائے تو یقینا یہ ہدایت پا گئے اور اگر یہ مو پھیر لیں تو بے شک یہ مخالفت پر تل گئے ہیں پسند قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا یعنی آپ ان کی مخالفت کی فروانہ کریں سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ سبغ ونحن لہو عابدون اللہ کا رنگ یعنی دین اختیار کرو اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں پہلے فرمایا ونحن لہو مسلمون یہاں فرمایا ونحن لہو عابدون کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لئے ہمارے عامال اور تمہارے لئے تمہارے عامال ہیں اور ہم تو اسی کے لئے مخلص ہیں اب فرمایا ونحن لہو مخلصون تو ہمیں کیا کرنا ہے مسلمون عابدون مخلصون پہلے اپنا آپ سرندر کر دینا ہے پھر اس کی عبادت کرنی ہے اور عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے لئے خالص کرنا ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو اس نے کمایا اسی کا ہے اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے جو انہوں نے کیا وہ ان سے پوچھا جائے گا بہت سے لوگ تاریخی واقعات کو موضوع بحث بنا کر آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں کسی کو گالیاں دیتے ہیں کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں ہمیں ایسے معاملات میں خاموش رہنا چاہیے جو ہو چکا تو ہو چکا جو گزر گیا تو گزر گیا انہوں نے جو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلان کو گالی کیوں نہیں دی تھی اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلان کی مدہ میں زمین آسمان کے کلابی کیوں نہیں ملائے تھے اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو آخر میں بات کہی گئی وہ کیا ہے اللہ کا رنگ صحابہ جیسا ایمان ٹھیک ہے اللہ کا رنگ صحابہ جیسا ایمان لہٰذا اسی کی ہم نے کوشش کرنی ہے اور اسی کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے تاکہ ہمارے اوپر بھی اللہ کا رنگ آ جائے اور اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا اچھا ہے ہم دوسروں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ اپنے آپ کو وہاں اکاموڈیٹ کر سکیں ایڈجسٹ کر سکیں ان کی پسند کے بن جائیں لیکن کیا واقعی آپ پسند کے بن گئے نہیں دنیا کی پسند کا بننا بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ اللہ کے فرما بردار بنیں گے اور اللہ کے رنگ میں رنگیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پیچھے بک سٹور ہے جس میں آپ کو جیسے آج ہم نے والدین پر احسان کی بات پڑھی تو یہ والدین ہماری جنت ایک کتاب ہے ہم بھی اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہم نے اپنے والدین سے یہ سلوک کیا اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک آخر میں آپ کو سورة البکرہ کی آیت 1 سے 5 تک سناتے ہیں آپ خاموشی کے ساتھ اٹھئے میں اس لئے تلاوت لگا رہی ہوں تاکہ آپ باتیں نہ کریں اشاروں میں صرف ایک دوسرے کو بتائیں تاکہ یہ قرآن آپ کے اندر جذب ہو جب کلاس کے فوراً بعد آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سب جھڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسیوں سے بڑھتے چاہیے ملہ ڈھا سبحانہ سبحانہ سب MAY مما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ترجمة نانسي قنقر